ہیلو ایسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ چار چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھی نرسنگ کیئر ہومز کے حوالے سے تو اس میں سے ایک شاید اس سے ریلیٹیڈ نہ ہو مگر کئی نہ کئی اس سے لینک ٹیسٹ لیے میں نے اس کو بھی لسٹ میں رکھ لیا ہے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو جلدی سے شروع سے نمبر فور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بائے ٹو تھاؤزن سکسٹی ٹو ملین لوگ ایسے ہوں گے جن کو نرسنگ کیئر ہومز میں ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو ایسے پیشنٹس ہوں گے یہ سٹیٹس کے حساب سے ہے جو کہ بہت ہی بڑا فیگر ہے تو اس لیے نرسنگ کی فیل میں آپ لوگ آس بلڈنگ ضرور چوز کر سکتے ہو اگر آپ کی فیلڈ ہے تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اور یہ تو آپ کر سکتے ہیں اس لیے ہائی پیڈ اور موسٹ ڈیمانڈنگ جوب بنتی چلی جا رہی ہے یہ جرمنی میں تو نمبر فور تو یہ ہو گیا ہمارا نمبر تھری پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جین جین اگر نام میں غلطی سے لے لوں کچھ غلط ہو جائے اس میں لکھ دوں گا اوپر تو جین کلمنٹ نام کی ایک عورت تھی جو کہ ہندرین ٹوئنٹی ٹوئرز مطلب اس نے اپنی زندگی گزاری اور جو مطلب ریکارڈ ہوئی ہے مطلب جو جس کا ویری فائٹ جس کی ایج ہے ہندرین ٹوئنٹی ٹو اور یہ ہندرین ٹوئنٹی ایر سے زیادہ کی زندگی جینے والی صرف دنیا کی پہلی عورت ہے یہ اس نے ریکارڈ بنایا ہے تو اس کا لائف اور اس کے ہیلتھ سٹائل اور یہ سب کچھ پہ کافی رسرچ ہوئی اور یہ نرسنگ اور یہ اور چیزوں کے کیسے ہیلتھی لائف گزاری جائے تو کافی ہیلپ ملی اس چیز کو لے کے تو نمبر تھری پہ یہ آگیا نمبر ٹو پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جرمنی کے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو لوگوں کو جو اولڈ ایج جو کیئر ہے یا چائلڈ کیئر یا کسی بھی طرح کی کیئر کی آپ بات کرو تو سیونٹی ون پرسنٹ ان کے ہومز میں ہی اپلائی کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے صرف ٹوانٹی نائن پرسنٹ کیئر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ نرسنگ ہومز میں اپلائی کی جاتی ہے مگر سیونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ان کے گھروں میں ہی ان کو مطلب کیئر جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جاتی ہے سپلائی کر دی جاتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا نمبر ہے تو می بھی آپ لوگ بھی اگر چپ یہاں پہ آؤ تو آپ لوگ کو بھی شاید جانا پڑے اور لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کے ان کی کیئر کرنی پڑے تو مگر ٹوانٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ اول ہومز میں جو گورمنٹ نے یا اور انسٹیٹوٹس نے بنائے میں وہاں پہ جا کے آپ کر سکتے ہو تو نمبر ون پہ جو چیز ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی ہے کہ ہر جو اولڈ کیر ہومز ہیں یا چائل کیر جو ہومز ہیں ان کے اندر ان کے باہر جو ہے گورمنٹ نے ایک بس ٹوپ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ بھاگ جائے تو زیاری سی بات ہے وہ بس ٹوپ پہ ہی جائے گا نا وہیں پہ بس کا انتظار کرے گا مگر وہ ایک ڈیمی بس ٹوپ رہتا ہے وہاں پہ کبھی بھی کوئی بس آ کے رکھتی نہیں ہے تو وہ ایک فیک بس ٹوپ ہے تو وہاں پہ جب پیشنٹ جا کے بس کا انتظار کرتا ہے اتنے میں اگر جو ہوسپٹل کا جو سٹاف ہے وہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ مسنگ ہے تو وہ ڈھونڈنے جاتا ہے وہاں پہ اور وہاں سے ان کو وہ بندہ مل جاتا ہے ہمیشہ اور اس طرح سے یہ وہ بھاگ نہیں پاتا اور واپس ہوسپٹل ہی پہنچ جاتا ہے تو نمبر ون پہ یہ تھا تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ